بسم اللہ الرحمن الرحیم پھولوں کا انتخاب کر کے وہ دکان سے باہر آیا اور جانے لگا تو سڑک کے اگلے پار اسے ایک روتی ہوئی لڑکی دکھائی تھی وہ بچی کے پاس گیا اور اسے رونے کی وجہ تریافت کی جس پر بچی نے جواب دیا کہ میں اپنی والدہ کے لیے پھول لینا چاہتی تھی لیکن میرے پیسے بہت کم ہیں اس شخص نے بچی کے آنسو صاف کیے اور اس سے کہنے لگا چلو میں تمہارے لیے پھول خریدتا ہوں اور دونوں دکان کے اندر چلے گئے پھول خرید کر دونوں دکان سے باہر آئے تو اس شخص نے بچی سے سوال کیا تمہاری والدہ کہاں ہے تاکہ میں تمہیں اس کے پاس چھوڑا ہوں معصوم بچی نے قبرستان کی جانب اشارہ کیا اور دونوں قبرستان کی جانب چل پڑے کچھ دیر چل کر بچی ایک تازہ قبر پر رک گئی پھولوں کا گلدستہ قبر پر رکھ کر رونے لگی اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے فوراں پھولوں کی دکان ور پہنچا پھولوں کا گلدستہ خرید کر اپنی گاڑی میں سوار ہوا تاکہ سات سو کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے خود اپنے ہاتھوں سے ان پھولوں کو اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرے طویل سفر تہہ کر کے اپنی والدہ کے پاس پہنچا پھولوں کا گلدستہ والدہ کو دے کر ماں کے گلے لگ کر خوب رونے لگا اگر آپ کے والدین زندہ ہے تو ان کی قدر کیجئے بہت ساری لوگ دلوں میں یہ حسرت لے کر زندگی گزار رہے ہیں کہ کاش ان کے والدین زندہ ہوتے تاکہ یہ ان سے محبت کا اظہار کر دے اپنے والدین کو وقت دیجئے اپنے والدین سے محبت کا اظہار کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی